پلواما حملے کے بعد بھارت پاکستان کی ہر مورشے پر گھیرہ بندی کر رہا ہے پہلے کوٹنیتی سے پاکستان پر وار کیا اب کرکٹ ورلڈ کپ سے پاکستان کو بے دخل کرنے کی تیاری چل رہی ہے سوٹروں کے معنی تو انگلینڈ میں ہونے والے ورلڈ کپ سے پاکستان کو باہر کرنے کے لئے بی سی سے ایجول دی ہی آئی سی سی کو خط لکھنے والا ہے چودہ فروری کو جمہو کشمیر کے پلواما میں اپنے جانباز چالیس جوانوں کی شہادت کو کبھی بھلا نہیں سکتا ہے ہندوستان ایک ایک جوان نے اپنی زندگی دیش کے نام قربان کی اور اب ان کے قربانی کو انصاف دلانے کے لئے بھارت نے پاکستان کی چاروں دشاؤں سے گھیڑا بندی شروع کر دی ہے کیونکہ پاکستان ہی وہ ملک ہے جس کی زمین سے آتنگ کی پیدا ہوتے ہیں جس کی زمین پر آتنگ کو تباہی پھیلانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے جس کی زمین سے بھارت میں آتنگ کی سپلائی کی جاتی ہے کوٹ نیتی، ویدیش نیتی، کاروبار نیتی، راج نیتی کے بعد ہندوستان نے پاکستان کے گھیڑا بندی کے لیے اب کھیل نیتی کا صدرشن چکر پھینکنے کا من بنا لیا ہے جی ہاں پلواما حملے پر پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے بی سی سی آئی نے بھی کمر کس لی ہے سوٹروں سے خبر ملی ہے کہ ورلڈ کپ سے پاکستان کو باہر کرنے کے لیے بی سی سی آئی ایک نئی قواعد شروع کرنے والا ہے اس کڑی میں بھارتیہ کرکٹ بورڈ اب انترازٹریہ کرکٹ پریشت یعنی آئی سی سی کو خط لکھ کر پاکستان ٹیم کو وشو کپ سے باہر کرنے کی مانگ کرے گا ٹرکٹ پرشاستکوں کی سمیتی سی او اے کے چیئمن وینود رائی نے بی سی سی آئی کے سی ای او راہل جوہری سے آئی سی سی کو خط لکھنے کے لیے کہا ہے سوٹروں سے ملی جانکاری کے مطابق راہل جوہری اس پتر میں پلوامہ حملے کے بعد دیش میں غصے کے ماحول کا حوالہ دیں گے اور اپیل کریں گے کہ پاکستان کو کرکٹ وشو سے باہر کیا جائے کیونکہ ایسے ماحول میں بھارت کو پڑوسی ملک کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلنا چاہیے جوہری ستائیس فروری کو آئی سی سی کے پرستاویت کارکرم میں یہ مانگ اٹھا سکتے ہیں ساتھے شکروار کو بی سی سی آئی کے سی ای او سی او اے کے ساتھ بیٹھک بھی کر سکتے ہیں بڑا حادثہ ہونے کے باوجود اگر ہم کرکٹ کھیلنے کی بات کریں تو مجھے نہیں لگتا ہے وہ صحیح نرنے ہوگا جب تک یہ بڑے معاملے جو ہیں ان کو سلجایا نہیں جاتا ہے یا اس کی گتھی سلج نہیں جاتی تو تب تک سپورٹ کی تو بات نہیں ہونی چاہیے میں اپنے دیش کے ساتھ چلنا ہے پہلے دیش ہے پھر کرکٹ ہے اگر کھولیں گے تو ہر چیز کھول لینا چاہیے اگر نہیں کھولیں گے تو کوئی چیز نہیں کھولی ہونی چاہیے سب پہ بین ہونی چاہیے کیونکہ میں بلکل اب سے سے نہیں تین چار پانچ سال سے میں یہ کہہ رہا ہوں تو میرا یہ سٹینڈ ہر واہ یہ رہے گا کیونکہ ہر بار ہم کو جو پرابلوں ہوتی ہے جب لوگ کتنے مر جاتے ہیں ہمارے جوان مر جاتے ہیں سیویلین مر جاتے ہیں بہت سے لوگ ازاکہ اٹیکس میں جو مر جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بلکل صحیح رہے گا کیونکہ جیسا کہ ابھی میں سننا تھا کہ راجی شکلہ صاحب نے شاید کرے تیکھے گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ ہم دوسرے میچ چیز نہیں کھلیں گے بر جو بھی انٹرنیشنل ٹورنمنٹ ہا گیا ورلڈ کپ ہا گیا سر سے یہی آواز اٹھ رہی ہے کہ جب آتنک اور باتچیت ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتی تو آتنک اور کرکیٹ ساتھ ساتھ کیسے چل سکتا ہے جب آتنک کی پاکستان سے دوی پکشیے میچ تو بھارت کھیلتا ہی نہیں تو پھر کیوں نہیں ورلڈ کپ سمیت انترارشتریہ سیریز میں بھی پاکستان کا بہشکار ہو پاکستان کی دھرتی پر سالوں سے انترارشتریہ ٹیموں نے کرکیٹ کھیلنے سے انکار کیا ہوا ہے اب اس سال انگلین میں ہونے والے ورلڈ کپ سے بھی اسے باہر کرنے کی بھارت نے ٹھان لی ہے آخر پروباما کا درد اتنی آسانی سے دور ہونے والا نہیں ہے صرف انترارشتری اس طرح پر پاکستان کے ساتھ جو آئی سی سی کی ٹورنمنٹ ہے ان میں میچ کھیلنے کی پرمیشن ہے آئی سی سی کی اتنے ٹورنمنٹ ہوئے ان میں ہم نے میچ کھیلے اور جو ہے دیش دو پکشی میچ ہیں دونوں دیشوں بیچ ہم نہیں کھیلے یہ پالسی جب تک گنمنٹ جو ہے نے ہمیں یہ لاہو کر رکھا ہے گنمنٹ جب کہہ رہے گی تب ہی ہم آگے ان کے ساتھ کھیلیں گے گنمنٹ نہیں کہہ گی تو نہیں کھیلیں گے معاملے میں فیصلہ بھارت کے کرکٹ کے پرساشن کے لوگ اور سرکار سرکشہ بل اور سرکشہ سسٹم تائے کریں گے اس پر مجھے کچھ نہیں کہنا ہاں جو اس طرح کی مانگ کرتے ہیں ان کے دل کی پیڑا کو سمجھا جائے کہ جھپیاں اور پپیاں اور کرکٹ کے چوے اور چھکے اور فلموں کے گانے اور گزل اور ہمارے سینہ کے بہادر لوگوں کے شو تابوت میں آئے ہیں یہ کتنا چلنا چاہیے ہیں اس سے پہلے پنجاب سے لے کر راجستان اور ممبئی سے لے کر ہماشل پردیش اور کارناٹک کے کرکٹ اسوسییشنز اپنے اپنے سٹیڈیم سے پاکستانی کرکٹ کھلاریوں کے چہروں کو ہٹا چکے ہیں ہندوستان کا عام ناگرکو یا کرکٹ کا کھلاری سب کے لیے سب سے پہلے دیش کا آن بان شان مائنی رکھتا ہے اور اسی ابھیمان کی قیمت پاکستان کو کرکٹ ورلڈ کپ سے باہر چکانی ہی ہوگی کیونکہ بینہ بھارت کے ورلڈ کپ کرانے کا جو کھم آئی سی سی بھی اٹھانی کی حالت میں نہیں ہوگی ممبئی سے رسیش منڈانی دلی سے عطیت شرمہ اور عشوک سنگل کے ساتھ آج تک بیورو تو کرکٹ کے پچ پر بھی پاکستان کے خلاف ہوگی سرجیکل سٹرائگ پور فو پاکستانی کرکٹر شاہد افریدی کا اس پر کیا ہے کہنا آئیے سنتے ہیں مشکل وقت میں چیزوں کا پتہ چلتا ہے اور جو بھی کر رہے ہیں اس طرح یہ کوئی ایک پوزیٹیف دنیا کو آپ کیا بتانا چاہ رہے ہو آپ کیا بہت پڑی لکھی قوم ہو جو آپ اپنا بتاتے ہو دنیا کو کیا ہم بڑی پڑی لکھی قوم ہیں کیا پڑی لکھی قوم ہیں اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں کوئی پروفز نہیں اور پہلی ایکشن یا پہلی پاکستان کے اوپر سارا کچھ ڈال دینا عمران بھائی نے جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے جو بھی سپیچ کیے اس حوالے سے جو ایشیوز تھے اس کو اٹھایا بہت پوزیٹیف طریقے سے بہت ہی صاف صاف طریقے سے صاف الفاظوں میں سمجھانے کی انہیں دوبارہ کوشش کی ابھی نہیں دوبارہ کوشش کی بار بار کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن میرے خیال میں اس بار اور زیادہ کلیئر کر کے ان کو میسیج دی ہے انشاءاللہ پوزیٹیف چیزیں سامنے ہیں اس لئے کہ ہمارے پاکستان کے ہمارے صرف انڈیا سے نہیں ہیں افوانستان سے ایران سے چائنہ سے ہمارے سب سے جتنے بھی ہمارے نیبرز ہیں ان سب کے ساتھ پاکستان اچھا ریلیشنشپ رکھنا چاہتا ہے بھارت صرف ٹرکٹ کے میدان پر ہی پاکستان کو نہیں گھیر رہا بلکہ کاروباری کشیتر میں بھی بھارت کی نیتیوں سے پاکستان کے پسینے چھوٹ رہے ہیں بھارت کے کاروباریوں نے پاکستانی سامان خریدنے سے منع کر دیا ہے جس سے وہاں پڑا مال سڑنے لگا ہے لہٰذا کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے چودہ فروری کے پولواما آتنگ کی کان کے بعد سے ہی ہندوستان کا ہر ناکرک ایک ایک شہادت کا حساب چکتا کرنا چاہتا ہے ویروت کا پرچم تھامے لاکھوں کاروباری بھی سڑکوں پر اترائے سادیا سرکار نے بھی جس نے پاکستان سے موسٹ فیور نیشن کا درجہ چھین لیا فیصلہ لیا کہ پاکستان سے بھارت آنے والے سامانوں میں کسٹم ڈیوٹی میں دو سو فیسدی کا اضافہ ہوگا کاروبارک شہطر میں بھارت کی گھیڑا بندی اپنا اثر دکھانے لگی ہے پہلے سے ہی ہاتھ میں کٹورا لے کر انتراراشتری سمودائی سے آرثک مدد کی گوہار لگاتے پاکستان کے اب پسینے چھوٹنے لگے ہیں اس کے کاروباریوں کو کروڑوں کا گھاٹا ہو رہا ہے کیونکہ بھارت کو آیات ہونے والا مال ان کے ہاں اب بیکار پڑا ہے دو سو فیصد بیسک کسٹم ڈیوٹی کا انکریز کر دیا ہے ان تمام چیزوں کے بجو پاکستان سے امپورٹ کر رہا ہے انڈیا جس میں سمنٹ شامل ہے جس میں چھوارے شامل ہیں جن کو ڈرائی ڈیٹس کہتے ہیں جپسم شامل ہے اور ان آرگینک کمیرشل میٹیریل اور ڈرگز بھی شامل ہیں پلواما آتنکی حملے کے بعد اب ان دور کے ویاپاریوں نے پاکستان سے ویاپاری کے رشتے توڑ لیے ہیں ان دور سیا گنج ویاپاری اسوسییشن نے یہ قدم اٹھایا ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ بھارت کے کڑانا بازار میں پاکستان سے آنے والا چھوہارا اور سندھا نمک نہیں لیا جائے گا کروڑوں کا مال امرت سر بورڈر اور کراچی پورٹ پر پڑا خراب ہو رہا ہے ان دور میں سمجھ دیجئے سب یہاں پہ قریباً 20-22 ویاپاری ہیں اور قریب قریب یہاں پہ سال بھر کے اندر 400 سے 500 گاڑیاں آ جاتی ہیں ایک گاڑی میں 340 پٹے آ جاتے ہیں ان دور میں قریب 22 چھوہارا ویاپاری ہیں جو قریب 400 ٹرک مال پاکستان سے آیات کرتے تھے لیکن ویاپاریوں نے اپنے فائدے سے پہلے دیش کا سواب ایمان رکھا ہے 200% کسٹم ڈیوٹی کے بعد پاکستان کی کمر ٹوٹ رہی ہے توارے جو انڈیا ایک بہت بڑی مقدار میں پاکستان سے امپورٹ کرتا ہے وہ ان کی پرائز جو پہلے ان کے مطابق 2,22,000 کے قریب تھی ایک کنٹینر کی اب جو ہے وہ پرائز ہو گئی ہے 32 لاکھ روپے جنرل سے اس ٹیکس ملانے کے بعد اور 200% کسٹم ڈیوٹی ملانے کے بعد جو کہ ایک بہت زیادہ پرائز ہے اور انڈین ٹریڈرز نے منع کر دیا ہے کہ وہ ان پرائزز کے اوپر پاکستان سے امپورٹس نہیں کر سکتے اس بیچ بھارتیے کسانوں نے بھی بڑا فیصلہ لیتے ہوئے پاکستان بھیجے جانے والے سامانوں پر روک لگا دی ہے خاص طور سے سبزیوں کا نریات کرنے والے کسانوں نے پاکستان میں اپنے اتپاد بھیجنے سے منع کر دیا اس کا سیدھا اثر پاکستان میں دکھائی دینے لگا ہے جانکاری کے مطابق پاکستان کے لاہور سمیت کئی شہروں میں سبزیوں کے بھاو آسمان چھونے لگے ہیں سرحد پر نہیں ہے تو کیا ہوا کسان اور کاروباری اپنے استر پر ہی پاکستان کو سبق سکھا رہے ہیں اسلام آباد سے حمزہ آمیر کے ساتھ دھرمیندر اندور آج تک بولی وڈ بھی پاکستان کے خلاف آگ بابولا ہے اجا دیوگن نے اپنی اگلی فلم کو پاکستان میں ریلیز نہیں کرنے کا فیصلہ لیا دوسرے بڑی بات یہ ہے کہ پورو راشپتی جنرل پرویس مشرف نے کہا ہے کہ جیش کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے پلواما حملے سے دیش کم میں ہے گسے میں ہے چودہ فروری کو جب پوری دنیا محبت کا جشن منا رہی تھی اس وقت نفرت کے سوداغروں نے پلواما میں کائران آتنگ کی حملہ کیا بولی وڈ کے دگجوں نے بھی اس حملے کی کڑی نندہ کی ہے نہ صرف نندہ بلکہ حساب برابر کرنے کی مانگ بھی کی ہے اکشے کمار سے لے کر انوپم کھیر اور آجے دیوگن سے لے کر اشوک پنڈت تک نے پلواما حملے پر اپنا گھسات ظاہر کیا ہے آجے دیوگن نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے فلم ٹوٹل دھمال کو وہ پاکستان میں ریلیز نہیں کریں گے دگمانشو دھولیا نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے فلم ملن ٹاکیز بھی پاکستان میں ریلیز نہیں ہوگی حملے کے ایک دن بعد ہی انوپم کھیر نے پاکستان کو ذمہ دار ڈھہراتے ہوئے اپنے شبتوں کو ایک ویڈیو میسج کے ذریعے ظاہر کیا تھا پاکستان کے خلاف بولیوڈ کی پرتکریہ سوہبھاوید بھی ہے کیونکہ بھارتی فلموں کی پاکستان میں بڑی ڈیمانگ ہے اور بولیوڈ اپنا گصہ اپنی فلموں کو وہاں ریلیز نہیں کر کے جتا رہا ہے بھارت کو تو چھوڑیے خود پاکستان کے پورو راشت پتی پرویز مشرف نے بھی آج تک سے باتچیت میں جیاش کی کاروائی کی وقالت کی ہے مشرف نے کہا کہ مولانا مسود اثر خود لے چکا ہے پلواما حملے کی ذمہ داری لہٰذا ایکشن کے لیے سبوت کی کمی نہیں ہے کوٹ نیتی، بیدیش نیتی، کھیل نیتی بولیوڈ نیتی کے بعد اب خود اپنے ہی گھر میں کھرتا جا رہا ہے پاکستان کر میں ایسے ہوں گے تو انجام بھی یہی ہوگا آج تک یورو لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے